اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ چوکلٹ کیک کی ریسپی شیئر کروں گی بہت ہی مزیدار سوفٹ اور مویسٹ کیک بن کے تیار ہوتا ہے اس کے بیچے میں نے چیری فیلنگ کی ہے اور اس کو چوکلٹ گناش سے کور کیا ہے سب سے پہلے آپ اس کے لیے 8 انچز کے دو ٹین لیں اور اسے آئل سے گریس کر کے اس میں بیکنگ پیپر لگا لیں اب ایک بول میں 80 گرامز میدہ لیں اس میں 20 گرامز کوکو پاورڈر ڈال دیں میں نے اس میں ڈاک کوکو پاورڈر استعمال کیا ہے کیونکہ ڈاک کوکو پاورڈر سے چوکلٹ کیک کا ٹیسٹ بہت مزے کا بنتا ہے پھر اس میں 1 ٹی سپون بیکنگ پاورڈر ڈال لیں اور ان تینوں چیزوں کو چھلنی سے چھان لیں تاکہ یہ بہت اچھے سے مکس ہو جائیں اب اپنے اون کو 180 ڈگریز پہ آپری ہیٹ ہونے کے لیے آن کر دیں اور اس کے بعد مکسنگ بول میں 4 انڈر لیں انہیں ہلکا سا بیٹ کریں اور پھر اس میں 100 گرامز شوگر ڈال دیں پسی ہوئی چینی نہیں ہے یہ باریک چینی ہے جو اس میں استعمال ہوگی اور 100 گرامز چینی ڈال کر پھر اسے دوبارہ بیٹ کریں اور اتنی دیر بیٹ کرنا ہے کہ اس کا کلر بلکل چینج ہو جائے اور یہ بلکل ریبن کنسسٹنسی میں آ جائے جب یہ اس طرح سے فومی ہو جائے تو پھر اس میں 1 ٹی سپون ملیلہ ایسنس ڈال کے وہ بیٹ کر لیں اور پھر اس میں سے بیٹر نکال دیں اور اب اس میں جو میدہ اور بیکنگ پاودر اور کوکو پاودر چھان کے رکھا تھا وہ ڈالیں اور اسے آپ سپیچولا سے اس میں فولڈ کر لیں بہت ہلکے ہاتھ سے فولڈ کریں کہ اس کا فوم ختم نہ ہو اور یہ میدہ بہت اچھی طرح اس میں مکس ہو جائے اس طرح جب ایک سمودھ سا بیٹر تیار ہو جائے تو پھر آپ اسے اپنے دونوں بیکنگ ٹنز میں آدھا آدھا ڈیوائٹ کر دیں اور اپنے ٹنز کو ہلکا سا ٹیپ کریں تاکہ اگر کوئی بھی ائر بیبلز ہیں تو وہ اس میں سے نکل جائیں اور پھر آپ انہیں بیک ہونے کے لئے آون میں رکھتیں 180 ڈگریز پہ تقریباً 12 سے 15 منٹ میں یہ کیک بیک ہو جائے گا آپ 12 منٹ کے بعد چیک کر لیں جب تودپک بلکل صاف پاہر نکلے تو یہ کیک تیار ہے اسے آون سے نکال لیں اور اس طرح اسے نائف کی مدد سے اس کے کنارے لوس کریں اور پھر اسے اپنے وائر ریک پہ تھنڈا ہونے کے لئے رکھتیں تب یہ کیک بلکل تھنڈا ہو جائے گا تو پھر اس کی فیلنگ سٹارٹ ہوگی اب اس کی گیناش تیار کرنے کے لئے 200 ایمل ویپنگ کریم آپ کو چاہیے اور اس کے ساتھ 200 گرامز ڈاک چوکلٹ چاہیے میں نے 52% ڈاک چوکلٹ استعمال کی ہے آپ 52 سے 64% تک ڈاک چوکلٹ استعمال کر سکتے ہیں کریم کو آپ مائکرو ویو میں رکھ کے تیز گرم کر لیں اور پھر اس میں ڈاک چوکلٹ بھریک چاپ کر کے ڈال دیں اور ان دونوں چیزوں کو اسپیچولا سے مکس کریں تھوڑی دیر کے بعد یہ بہت سمودھ سا سوس آپ کے پاس تیار ہو جائے گا اسے ایک طرف رکھ دیں اور آپ کیک کے لئے تھوڑی سی ویپنگ کریم ویپ کر کے رکھ لیں جو اس کی ڈیکوریشن میں استعمال ہوگی 200 ایمل میں نے ویپنگ کریم لی ہے اسے ہلکا سا بیٹ کریں پھر اس میں ون ٹیبل سپون آئسنگ شگر ڈالیں اور اسے اتنا بیٹ کر لیں کہ اس کی سوفٹ پیکس بن جائیں اور پھر اس کریم کو بھی آپ فریج میں رکھ دیں کیک پہ گناش پور کرنے کے لئے آپ ایک بڑے سائز کی ڈش لیں اور اس میں اس طرح سے کلنگ ریپ لگا لیں اور پھر اس کے بیچ میں وائر ریک رکھ لیں وائر ریک سے آپ کی ڈش بڑی ہونی چاہیے تاکہ جب آپ کیک کے اوپر گناش پور کریں تو وہ اس ڈش کے اندر ہی رہے اب اس کیک کو مویسٹ کرنے کے لئے آپ صرف تیار کر لیں اس صرف کے لئے میں نے 90 گرامز کرنیس ملک لیا ہے اور اس میں 270 ایمیل پانی ایڈ کیا ہے جتنا آپ کرنیس ملک لیں گے اس کا تین گناہ اپنے پانی اس میں ڈالنا ہے اور ان دونوں چیزوں کو بہت اچھی طرح سے مکس کریں اس سے اب آپ کیک کو مویسٹ کر لیں ایک برش کی مدد سے آپ دونوں کیکس کو اس صرف سے مویسٹ کر لیں اور اچھی طرح مویسٹ کرنے کے بعد ایک کیک کو آپ کیک بیس پہ الٹا دیں اور پھر اس کی اوپر بڑی سائیڈ کو اب دوبارہ آپ مویسٹ کریں اور اس طرح سے مویسٹ کرنے کے بعد پھر آپ نے جو کریم بیٹ کر کے رکھی تھی اس کریم کی ایک لیر لگائیں اور پھر اس کے اوپر آپ چیری فیلنگ ڈال دیں کیک کے کناروں پہ آپ نے کریم سے تھوڑا سا بارڈر بنانا ہے اور پھر اس کے سینٹر میں آپ نے چیری فیلنگ ڈالنی ہے تاکہ وہ سائیڈ سے باہر نہ نکلے اور چیری فیلنگ ڈال کے اسے اچھی طرح پورے کیک پہ پھلا دیں اور پھر کیک کا دوسرا حصہ جس کو آپ نے مویسٹ کیا تھا اسے اس کے اوپر الٹا دیں اور پھر اس کے اوپر کی طرف سے بھی آپ اسے صرف سے مویسٹ کر لیں اور پھر آپ اس کیک کی سائیڈز کو کریم سے اچھی طرح سے کور کر دیں جب کیک کی تمام سائیڈز اچھی طرح سمود ہو جائیں اور اس کی ٹاپ کو بھی آپ اچھے سے مویسٹ کر لیں تو پھر اس کے اوپر آپ گناش پور کریں گناش پور کرنے سے پہلے دیکھ لیں اگر وہ تھوڑی گاڑی ہو گئی ہے تو آپ اسے مایکرو ویف میں پانچ سے دس سیکنڈ کیلئے دوبارہ گرم کر لیں اور پھر آپ اسے کیک کے اوپر پور کریں سینٹر سے پور کرنا شروع کریں اور اس طرح سائیڈز پہ ہاتھ لے کے جائیں اور اسے گھوماتے جائیں تاکہ تمام سائیڈز پہ اچھی طرح سے گناش جائے اور پورا کیک اس میں کور ہو جائے اور تمام گناش پور کرنے کے بعد آپ پانچ سے دس منٹ انتظار کریں تاکہ جتنی بھی گناش سائیڈزوں سے ڈرپ ہو رہی ہے وہ نکل جائے اور پھر احتیاط سے آپ اس کیک کو اٹھائیں اور اب اس سے بڑے سائز کی کیک بیس پہ تھوڑی سی گناش لگا کے اور اس کے اوپر آپ کی کیک رکھتے ہیں اور پھر اس کے اوپر آپ ڈیکوریشن کریں اتنی دیر میں جو گناش آپ کے پاس یہ کلنگ ریپ میں ہے اسے آپ اس طرح سے اٹھائیں اور کسی بھی دوسرے باکس میں نکال کے آپ اسے ڈھک کے فریج میں رکھ لیں اور آپ اسے بعد میں کسی بھی ڈیزرٹ میں یا دوبارہ پھر کسی کیک میں استعمال کر سکتے ہیں دس منٹ کے بعد آپ کیک کو فریج سے نکالیں اور چاکلٹ کو باریک چاپ کر کے اس طرح سے آپ اس کی سائیڈز ساری کور کر دیں ڈارک چاکلٹ ہی میں نے استعمال کی ہے اس کے اوپر ڈیکوریشن کے لیے بھی اور آپ چاہیں تو آپ ملک چاکلٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن ملک چاکلٹ استعمال کرنے سے کیک بہت زیادہ میٹھا ہو جاتا ہے اب جو ویپنگ کریم باقی بچی ہے اسے پائپنگ بیگ میں ڈال لیں اور ساتھ میں سٹار نوزر لگا لیں اور اسے اس طرح سے میں نے سوئلز بنائے ہیں اور اس کے اوپر چیاریز رکھی ہیں اور تمام کیک کو چاکلٹ شیونگ سے کور کیا ہے آپ جس طرح سے چاہیں کیک کی ریکوریشن کریں اور پھر اسے فریج میں رکھ کے بہت اچھی طرح سے تھنڈا ہونے دیں تاکہ یہ بہت اچھا تھنڈا اور سیٹ ہو جائے اور پھر آپ اس مزیدار کیک کو اپنی فیملی اور فرنڈز کے ساتھ انجوئے کریں اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہو تو آپ اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تینکیو فر ووچنگ